بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیاری پیاری سی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے بہت زبردستی عمل ہے فجر کی نماز کے بعد پانچ منٹ کا یہ وظیف آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ہر دیکھنے والا آپ سے محبت کرے گا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس کو چاہے اپنی محبت میں آپ پاغل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی طرف مسخر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کا عمل ہم آپ کے لئے کریں یا آپ کے لئے خوب کا عمل کریں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے ای میل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو وہیں پر ای میل پر ہی جواب دے سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ای میل پر جواب دے دیا جائے آپ ای میل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی کیونکہ ای میل پر میں خود جواب دے رہی ہوتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور دوسرا آج جو بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو اگر کسی کی شادی کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر کوئی روٹا ہوا ہے اس کو منانے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جائے گا کتنی بھی دور ہو کتنی بھی مطلب کہ آپ سے اس کی دوری ہو یا وہ دور ہو تو انشاءاللہ یہ عمل کریں جو طریقہ بتاؤں گی وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آج میں آپ کو ایک دھاگہ دم کرنا بتاؤں گی آپ پر دوری لے لیں دیکھیں دوری آپ کون سی ہوتی ہے دیکھیں کوئی سی بھی دوری آپ دھاگی کیا سرخ دھاگہ لیں تو اس کو بھی آپ آٹھ دس جو ہے اس کو بینڈ کریں تو ایک موٹا سا دھاگہ بن جائے گا تو وہ بھی دوری کے لائے گا اگر بازار سے آپ مطلب کہ لا سکتے ہیں دوری یا پھر اون کا دھاگہ لا سکتے ہیں وہ بھی آپ سرخ رنگ کا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا جو مطلب کہ جو آپ کو بسند ہو وہ دھاگہ لیں ٹھیک ہے لیکن موٹا ہونا چاہیے کم جیسے جیسے ہم کوئی دوری کا دھاگہ ہوتا ہے بلکل ویسے اتنا موٹا ہو ٹھیک ہے آج میں اس کا طریقہ ہوتا ہوں گی صرف پانچ منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ دیکھئے گا اب لفظ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لفظ ہے یا مغنی ٹھیک ہے یا مغنی یہ وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے اب یا مغنی کی بات آپ نے کرنا ہے یا مغنی و یا مغنی و پھر غور سے سن لیں غلطی نہ کیجئے گا گیارہ سو مرتبہ آپ نے پڑنا ہے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم پڑنا ہے یا مغنی و ٹھیک ہے دن جو ہو پیر کا ہو اتوار کا ہو جمعی رات کا ہو اور جمعی کا ہو ٹھیک ہے یا مغنی و ٹھیک ہے اب یہ آپ نے جو ہے دھاگہ ایک لے لیا ہے جو دھاگہ آپ کو میں نے بتایا جس طرح کبھی آپ نے لینا ہے وہ میں نے کوئی تفصیلن بتا دیا آپ نے وہ دھاگہ لے کے ٹھیک ہے اس پر پڑھائی کر کے آنکھیں بند کر کے تصور پڑھائی کرے کوشش کرنے وہاں پہ روشنی ہو خود بھی آپ باوضو ہو اور ساتھ میں آپ نے اتر کا استعمال بھی کیا ہو تو وہ دھاگہ جو انسا ہے آپ جا کر تو کسی وہ پھل دار درخت کے پر نا انچھا کر کے آپ باندیں جیسے جیسے وہ دھاگہ ہلے گا ٹھیک ہے نا ویسی ویسی جو یا آپ نے وہ دھاگہ دم کیا ہوگا تو وہ دھاگہ جیسے جیسے ہلے گا اتنی اس کو آنگ لگے گی اتنی زدی وہ آپ کے پاس پہن جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس اسی وقت پہن جائے گا یہ ایک دفعہ ضرور عمل کریں اور پھر دیکھئے گا اب اس عمل میں آپ کو دین بھی میں نے بتا دیا ہے اگر آپ نے زیادہ موتبر عمل کو کرنا ہے تو تین دن اس دھاگے کو دم کرنے دھاگہ ایک ہی رہے تین دن آپ اس دھاگے کو حفاظت سے کسی ہرے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دی جائے گا تو تین دن بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کو درخت پر باننے کے لیے یہ ہے کہ دھاگہ ذرا لمبا لے لی جائے گا تاکہ گرہ اچھی سے لگ جائے اور لٹک بھی جائے نا دھاگہ اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ یہ مہنی کا وید کرتے ہو تو سو کے بعد یعنی کہ ہر سو کے بعد یا ایک سو ایک کے بعد آپ نے اپنا نام اور اس لڑکی کا یا اگر کوئی بھائی ہے تو اس بھائی کا نام اگر لڑکی کا رہی ہے تو اس بھائی کا نام اگر جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس کو اپنے پاس بولانا چاہتے ہیں ان کا نام آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس عمل میں کتنی اللہ کے کلام میں طاقت ہے اور وہ کس طرح آپ کے طرف جو ہے حاضر ہوتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی ہو اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو ضرور رابطہ کریں اگر ذرا سے بھی کوئی عمل سمجھ نہیں آتا بغیر اجازت کی پلیس کوئی عمل نہ کریں اگر میں بھی سمجھ آتا تو پلیس ہم سے رابطہ کریں میں میل پر آپ سے بات کر سکتی اور کسی جگہ بات نہیں کر سکتی آپ پلیس میل پر رابطہ کریں جو ہم نے آپ کو ای میل دیا ہے اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوامی یاد لکیرات والا حافظ